خبر اور اعتقاد وہ خبر اور اعتقاد کے مطابق ہے تو اسے حق کہیں گے اور خبر اور اعتقاد حق کے واقعے کے مطابق ہے اس کو کیا بولیں گے سمپل سی بات اب یہاں پر بولے کہ خبر کی تعریف جو کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں سلک کی تعریف کر رہے ہیں کیا ہے خبر اور اعتقاد واقعے کے مطابق ہاں تو اب خبر کو جاننے کے لیے آپ کو سلک جاننا پڑے گا اعتقاد جاننا پڑے گا واقعے کے مطابق ہونا یہ جاننا پڑے گا سب کے بارے معارفہ ضروری ہے نا جزیاد کی معارفہ تو بھی تب جا کے آپ کل کو جان پائیں گے تو اب ایک ایک تاریف کریں خبر کی تاریف میں آپ صرف دیکھئے آپ صرف کی تاریف کرنی پڑے گی اعتقاد کی تاریف کرنی پڑے گی اور واقعے کی تاریف کرنی پڑے گی سب کچھ بقیہ سب چھوڑیے صرف آپ کو کیا لینا صرف ہی لے لیجئے صرف کی تاریف کیا کر رہے ہیں خبر اور خبر کی تاریف کیا ہے بندگی نے کیا کی ہے اس میں صد کو قضب کا اعتمال ہو خبر کو جاننے کے لیے آپ کو صد کو قضب جاننا پڑے گا اور صد کو جاننے کے لیے قضب جاننا پڑے گا خبر کو جاننا پڑے گا جاننا پڑے گی نہیں ایک کی معارفت دوسری کی معارفت پر موقوق ہے یہی چلتا رہے گا معاملہ اسی کو دور بولتے ہیں یہی دور ہے ایک کو جانے کی دوسری جانے کی اس کو جانو اسے بھمات کرو وہ کہتے ہیں نا آپ کا گھر کہا ہے ان کے گھر کے سامنے ان کے گھر کہا ہے یہی ہوتا ہے دور کہ صدقی تعریف کے لیے آپ کو خبر جاننا پڑے گا خبر کی تعریف کے لیے صدق جاننا پڑے گا سمجھا ہی بات کسی بات کرت کرنے کے لیے کہا کہ یہ دور لازم نہیں آئے گا اگر ہم متلقا مطابقت کے معنی پر لے لیں حق اور صدق یعنی دو چیزوں کے درمیان مطابقت پالی گئی کیا بولیں گے اس کو صدق دیں گے خبر کا لفظ نہ استعمال کیجئے اب یوں ہی کہہ دیجئے متلقا دو چیزوں کے درمیان مطابقت پالی گئی صدق اب خبر جاننے کی ضرورت ہے جب خبر جاننے ضرورت نہیں رہے گی تو پھر دور بھی لازم نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ سب معاملہ چلے گا ٹھیک ہے چلے قولہو بالتصدیق مطلب میں نا بالتصدیق نقوی ترکیب بیان کر رہے ہیں اس کی کیا ہے متعلقن بقولہو بقولہی سعیدو پہلے فعل ہے نا سعیدو اسی سے یہ ذرفے لگ واقع ہوگا اے بے سببت تصدیقی ولی ایمان بیما جاہا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تشریحی بارت سے بتانا مقصد ہے کہ جو بتصدیق میں باہ ہے وہ صغبیت کے لئے ٹھیک ہے اس نے ترجمہ کیا یعنی اس تصدیق اور ایمان کے سبب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اس پر تصدیق اور ایمان کے سبب بولو کیا ہوئے سعادت مند ہو گئے سد کے درجات میں سعادت مند ہو گئے وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِتْتَحْقِيقِ اور حق کے آخری مقام تک پہنچ گئے حق کی انتہا کو پہنچ گئے بِتْتَحْقِيق تحقیق کے ساتھ یقین کے ساتھ اب یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں ترجمہ لبز ترجمہ کیا ہوگا وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ حق کے تمام سیڑھیوں میں محارج میراج کی جمعہ میراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کا آلہ سیڑھی حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے یہ ترجمہ ہونا چاہیے لیکن کیا کہ یہ حق کی کے آخری مرتبے تک پہنچ گئے حق کی انتہا کو پہنچ گئے یہ ترجمہ کیوں ہو رہا ہے یہی شارے نے بھی ترجمہ کیا کیا یعنی بلگو اقصہ مراتب الحق حق کے مراتب میں سب سے انتہا کو پہنچ گئے سب سے آخر کو پہنچ گئے یہ ترجمہ آخر کیوں ہو رہا ہے اس کو سمجھئے پہلے دیکھیں میراج محارج کی جمعہ ہے نا جمعہ کی بائد ہے جمعہ محارج جمعہ محارج بائد ہے جمعہ کا اطلاع کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ کوئی یاد ہے چلیں محارج جب کہا تو کم سے کم کتنے پر اطلاع ہوا تین زیادہ سے زیادہ کبھی عام رہتا ہے تو کچھ اور کبھی بہت زیادہ کچھ یا پھر بہت زیادہ لیکن ایک قائدہ ہے کہ اگر جمعہ کی اضافت محارب باللام کی طرف کی جائے تو اس وقت جمعہ میں استغراب کا مانا لیا جاتا ہے کیا جمعہ کی اضافت جب محارب باللام کی طرف ہو تو جمعہ میں استغراب کا مانا پیدا ہو جاتا ہے سمجھے حق کیا ہے لگ رہا ہے لیکن علف لام داگر کیا ہے محطہ بنا محارب باللام ہے اس کی طرف جمعہ مضاف ہے معارج تو اب معارج میں استغراب کا مانا ہوگا یعنی کچھ سیڑھیا نہیں بہت سے سیڑھیا نہیں بلکہ تمام سیڑھیا تمہیں استغراب کا مانا ہوگا جی حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے اچھا ایک بات بتاؤ میں یہ کہوں مثلا کہ حسین بھائی ماشاءاللہ درس نظامی کے تمام درجات پڑھ لی گھر چھا آپ رابیہ میں میں کہہ رہا ہوں مثلا سمجھانے کے لیے کہ حسین بھائی درس نظامی کے تمام درجات پڑھ لی اس کا کیا مطلب ہے دورت الحدیث بھی پڑھ لی ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ دورت الحدیث چھوڑ دی ہے تمام درجات پڑھ لی ہے مطلب کیا دورت الحدیث بھی پڑھ لی ہے اگر وہ نہیں پڑھ لی دورہ نہ کیے ہوں اور میں کہوں تمام درجات پڑھ لی ہے تو کیا مجھرا بولنا سی ہوگا تمام درجات کا پڑھ لینا اس کے لیے لازم کیا ہے آخری درجے کو بھی پڑھیں جب تک آخری درجے کو نہیں پڑھیں گے تمام درجات کا پڑھنا نہیں پہ جائے گا تمام درجات کا پڑھنا ملزوم ہے اور لازم کیا ہے آخری درجے کا پڑھنا اسی طریقے سے معارج الحق میں لی لیجیے تمام سیڑھیوں پر چڑھنا یہ کیا ہے ملزوم ہے اور آخری سیڑھی پر چڑھنا لازم ہے تمام سیڑھیوں پر چڑھنا اسی وقت پایا جائے جبکہ آخری سیڑھی پر بھی چڑھ جائے اگر آخری سیڑھی پر نہیں چڑھ آئے کوئی بندہ تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آخری سیڑھی پر کہ تمام سیڑھیوں پر چڑھ گیا ہے ایک سیڑھی تو بچ گئی نا اسی لیے یہاں پر ترجمہ کیا حق کے تمام مراتف پر پہنچ گئے کیا مطلب ہے حق کی انتہا کو پہنچ گئے جتنی سیوریہ تھی سب پر چڑھے گئے یعنی اس کے آخری مرتبے کو پہنچ گئے سمجھایا دیکھیں وہی بتایا ہے فَإِنَّا سُعُودَا حق کی انتہا کو پہنچ گئے کیا ہے حق کی انتہا عَيْنُ الْحَقِينِ انہیں حاصل ہو گیا حق الْيَقِينِ حاصل ہو گیا فَإِنَّا سُعُودَا عَلَى جِمِعِ مَرَاتِبِهِ يَسْتَلْزِمُ زَالِقَ اس لیے کہ تمام مراتف پر چڑھنے کے لیے کیا ہے آخری مرتبے پر چڑھنا کیا ہے مستلزی میں لازم ہے ضروری جیر لینا دبو دینا استغراطی جنسی عزت پڑے نہیں پورا گیر لینا چلے قَوْلُهُ بِالْتَحْقِيقِ بطن میں ایک آیا ہے بِالْتَحْقِيقِ لفظ ہے نا اس کی نعمی ترقیب بیان کی ذرفن لغون متعلقن بساڑیدو جس طریقے سے ساڑیدو میں کیا بِالتصدیق کو آپ نے متعلق بنایا تھا ایسی بِالتحقیق کو ساڑیدو کا متعلق بنا لے کما مر رہا او مستقرن یا یہ ذرفے مستقر ہیں اب ذرفے مستقر کسی فیل یا شبے فیل سے متعلق ہوتا ہے جو کہ محضوب ہوتا ہے عموماً وہ فیل یا شبے فیل افعالِ عامہ کو بناتے ہیں یعنی ایسا فیل یا شبے فیل ہونا چاہیے جو سب کو ہو سکے سب میں شامل ہو سکے جیسے یکون کیانا یکون سب چیز میں ہو سکتا ہے حسل آیا سرو حاصل ہونا یہ سب سب میں ہو سکتا ہے سابط موجود یہ افعال ہام ہے بلکل تو ایسے افعال کو بناتے ہیں تو انہی میں سے ایک ہے مطلب بسن اس لیے کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کسی کے بغیر وجود میں آ جائے کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر کی وجود میں آئے گا اس لیے مطلب بسن یہ بھی کیا ہے افعالِ عامہ میں سے ہو جائے گی یہاں پر جو کہا ہے ظرف مستقر ہوگا تو جو شبہ فیل نکالیں گے وہ کیا ہے مطلب بسن ٹھیک ہے اب کیا ترجمہ کریں گے حاضل حکم مطلب بسن بتحقیق یعنی ان کا حق پر حق کے تمام مراتب پر چڑھ جانا حق کی انتہا کو پہنچ جانا یہ بات بلکل متحقق اور یقینی ہے حاضل حکم مطلب بسن بتحقیق یہ حکم مطلب بسن ملا ہوا ہے تحقیق کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ یعنی اے متحققن یعنی یہ حکم جائے بلکل یقینی ہے متحقق ہے ٹھیک ہے او مستقرن خبرو مبتدئین محضوکن یعنی یہ ظرف مستقر ہے مبتدائے محضوک کی خبر باتے ہوگا اس وقت مبتدائے محضوک کیا رہے گا حاضل حکم ٹھیک ہے قولہو وبعد وہاں بعدو آیا ہے حمد و سلات کے بعد اس تعلق سے آپ نے شاید نہو میں کئی جگہ پڑھا ہوگا نہو میں اتنی کتاب پڑھے ہوگا اگر حد تک پہنچے ہوں گے تو پڑھ لی ہوں گے بعدو یہ کیا ہے ظروف مبنیاں ان کو غایات کہا جاتا ہے غایات کہا جاتا ہے نا غایات وہ ظروف مبنیاں جن کا مضافلہ حضف کر دیا گیا ہو ان کو غایات کہتے ہیں ایک ہے تو غایت ٹھیک ہے اس کا بھی مضافلہ حضف ہے مضافلہ حضف ہے اب جن کا مضافلہ حضف کر دیا جاتا ایسے ظروف کی تین حالتیں ہوتی ہیں حضف کیا جائے نہ کیا جائے اگر حضف نہ کیا گیا ہو مضافلہ مذکور ہو یہ تو مورا بھی رہیں گے اپنے اطبال سن پر اراب آئے گا اور اگر ان کا مضافلہ حضف کر دیا ہو گیا ہو تو دو صورت ہیں یا تو محضوف منوی ہوگا یا نسیم منصیجہ ہوگا محضوف منوی کا کیا مطلب ہے دل میں اس کا ارادہ ہوگا گرد مضافلہ مذکور نہ ہو لیکن دل میں اس کا ارادہ ہوگا اور نسیم منصیجہ کے کیا مطلب ہے مضاف ہو ہی نہ خدم ہی کر دیا گیا ہو بلکل بھی نہ ذہن میں نہ دل میں نہ دماغ میں نہ ظاہر میں کہیں بھی مضافلہ مذکور ہی نہ ہو اگر مضافلہ مذکور ہے تو مورا بھو گا اگر نسیم منصیجہ ہو گیا ہے یعنی مضافلہ ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے تب بھی یہ کیا ہوگا معرب ہوگا اور اگر مضافلہ محضوف منوی ہے تو اس وقت یہ کیا ہوگا مبنی ہوگا ٹھیک ہے مبنی علی الحرکت ہوگا کیونکہ مبنی مبنی میں کیا حصل ہے مبنی علی السکون لیکن یہ مبنی علی الحرکت ہوگا کیوں مبنی جب ہے تو مبنی علی السکون ہونا چاہیے اس کو بھی مبنی الحرکت کیوں کہا اجتماع ساکنی لازم ہے ایسے بہت سے چیز اعتماع ساکرین ہیں اعتماع ساکرین اگر حروف علیت میں ہو تو دشوار ہوتے ہیں تو کیا کہیں دیکھیں جو مبنی الاصل ہے ان کی اصلی ہے ان کے لئے ذابطہ یہ ہے کہ وہ مبنی علی السکون لیکن جو مشابہ مبنی الاصل ہیں ان میں ذابطہ جاری نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر کیا ہے مبنی علی السکون نہیں ہوگا مبنی علی حرکت ہوگا اب ایک اتراز یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو حرکت ہے پتہ خفل حرکت ہے وہ دے دیئے ہوتے مبنی علی الفتہ کہہ دیا جاتا بجائے اس کے سب سے اور ادھاری دشوار جو حرکت آتی ہے ذمہ اس کو آپ دیئے ہوئے مبنی علی الزم کی ہوئے یہ کیوں کہہ جواب نہیں مضاف علی حضب کر دینے سے اس ظرف میں کچھ خفت پیدا ہوگئی اس خفت کو دور کر دیا سب سے سقیل حرکت دے کر گئی توازن برقرار ہو گیا ٹھیک ہے اگر حرکت فتحہ کی دیتے تو ایسے یہ خفت باقی رہ جاتی ہے اس لئے ذمہ کی حرکت دیئے جو سب سے سقیل ہے تاکہ پہلا جو کمی ہوئی تھی خفت آئی تھی ہو دور ہو جائے پھر سے سقل برقرار آئے ٹھیک ہے چلے اسی تعلق سے بتا رہے ہیں آگے آئے گا پورا پورا آئے گا حضور آ رہا ہے سب سے فہازہ سے دیکھیں گے مہمہ یقم بن شیئین پہ کہے اما بعد کی تعلق سے پڑھا نہیں ہے آپ لوگوں نے بعد الحمد والسلات تو الحمد والسلات کیا ہے مذافلے محضوف منوی ہے اس لئے بعد مبنی رضم ٹھیک ہے مبتدہ بنے گا یا مبتدہ نہیں بنے گا بلکہ ابھی پوری ترقیب آ رہی ہے اسے پر آگے دیکھتے ہیں چلیں والہ حالات سلاسیہ بعد غیات میں سے غیات کی تین حالتیں ہوتی ہیں لئنہا اما انیزکرہ معل مذافلے اولا اس لئے یا تو ان کے ساتھ مذافلے مذکور ہوتا ہے یا نہیں بعلت ثانی اما یکونہ نسیم بن سیا او منویین دوسری حالت میں یا تو مذافلے بلکل بھلا دیا جاتا ہے یا پھر مجز میں منوی ہوتا ہے نیت ارادہ میں ہوتا ہے پہلی دو صورتوں میں مورب ہوتے ہیں یہ اور کسی اس وقت میں مبنی ہوتے ہیں مبنی رضم ہوتے ہیں ٹھیک ہے قولہ فہازہ آگے آیا ہے فہازہ اب یہاں پر فا کس لئے لے کر کے آئے ہیں یہ فا جزائیہ ہے کہ کیا ہے اس کی دوڑا تفصیل سنیں فا یہ ہے جزائیہ ہاں اب جزائیہ مانیں گے تو ایک اتراز ہوگا فا جزائیہ وہاں پر آتا ہے جہاں شرط ہو ہاں اور فا جزائیہ امہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے لفظ امہ مطلقہ امہ مت بول دینا ہاں لفظ امہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے ہاں امہ بات کے بعد یا امہ کے بعد یہاں پر تو کوئی امہ وغیرہ ذکر نہیں ہے تو پھر فا جزائیہ کیسے لائے سمجھ میں ہے سوال کیا جواب نہیں ہے اس کے تین چار اعتمالات ہیں پہلا اعتمال تو یہ ہے کی جو اشارے نے ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ایسے مقامات پر پہنچ کر کے پڑھنے والے کو یہ شباہ گزرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر امہ ذکر ہو کیونکہ خطبے کے بعد اور اصل شروع کرنے سے پہلے عموماً لوگ امہ بات کہا کرتے ہیں کہتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اکثر کتابوں میں لکھا موجود ہوتا ہے امہ بات امہ آتا ہے تو لکھا مذہور ہوتا ہے نا عموماً خطبے کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امہ کا وہم ہو گیا ہوگا ہو سکتا ہے اسی لئے یہاں اس کے مطابق سے فاز کر دی یعنی ان کو وہم ہو گیا ہوگا اب یہ وہم دوست پر تو اسے ہو سکتا ہے یا تو خود مصنف پہ ہو گیا ہوگا یا پڑھنے والے پہ ہو گیا ہوگا مصنف کو لگ گیا ہوگا شاید میں نے ابھی امہ ذکر کیا ہے تو اسی اعتبار سے پھر فاز عزیل آ کر کے فہازہ گئے دیا حالانکہ انہوں نے امہ ذکر ہی نہیں کیا اور دوسری وہم کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہی جو بتایا کہ کوئی پڑھنے والا طالب علم جو ہے اس کو شبہہ گزر سکتا ہے گزرتا بھی ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے امہ ذکر ہو تو اس کے وہم کی ریایت کرتے ہوئے مصنف نے کیا کہا فہازہ گئے دیا حالانکہ ان کو یقین ہے کہ میں نے امہ ذکر نہیں کیا ہے بس طالب علم کو یہ شبہہ گزر سکتا ہے اس کو وہم ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ امہ مذکور ہے اسی لحاظ سے اس کے وہم کی ریایت کرتے ہوئے فہازہ گئے دیا سمیمائے دونوں وجہیں لیکن یہ دونوں وجہیں بلکل لا یوبہ بھی ہے ایسی بات ہے کہ بچے بھی ہوں بھائی مصنف کو کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں نے ابھی ایک لفظ پہلے کیا لکھا ہے بھول گئے ابھی ایک لفظ پہلے کیا لکھ کر گیا انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کیوں ان کو وہم ہو گیا کہ ہاں میں نے امہ لکھا ہے اس لیے فہازہ لکھتا ہے امہ کا وہم ہونا مصنف کو یہ عقل میں نہیں آتی ہے باتا تب پھر ہو سکتا ہے اس کی ریایت کر دی ہوں گے کہ طالب علم پڑے گا تو اسے شبہہ گزر جائے کہ امہ مذکور ہے تو اس لیے کیا کر دیئے فہازہ میں فاجزائیہ لے کر آگئے یہ بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ نحویوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا کسی کو وہم ہو جائے تو اس کے لحاظ سے امہ ذکر کر دی ویسی کوئی مثال آج تک نہیں ملی ہے کہ کہیں کسی کو وہم ہو گیا اس لحاظ سے فاجزائیہ ذکر کر دی یہ تو قواعد مگر ہر اعتبار سے خلاف ہے اس لیے یہ وہم کے بنا پر فہازہ میں فاجزائیہ لے کر آگئے یہ تسلیم نہیں ہے مصنف تشارے نے اسی اعتمال کو بیان کیا کیا الفاؤ امہ علا تبفہ میں امہ فاجزائیہ ذکر کیا ہے فہازہ میں یہ امہ کا وہم ہو جانے کی بنا پر ذکر کیا ہے لیکن یہ شارے ہیں غلطی پر ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا اعتمال انہوں نے ذکر کیا ہے او علا تقدیریہا فی نظم الکلام یعنی گویا کی یوں کہہ لیجئے دوسرا اعتمال یہ ہے یہاں پر امہ مقدر ہے ہاں لفظ امہ پہلے سے مقدر ہے جب امہ مقدر ہے اور مقدر کی تعلق سے کیا ہے المقدر کا المذکور گویا مذکور ہے تو مذکور ہے تو اسی اعتبار سے کلام لے کے آئے فہازہ فرمائے سن میں آیا لیکن یہ بھی تسلیم نہیں شارے اس پر بھی غلطی کر رہے ہیں وہ کیوں پا جزائیہ سے پہلے امہ وہیں پر مقدر ہوتا ہے جہاں کچھ شرطیں پائی ہیں شرطیں مثلا پا جزائیہ کے بعد امر یا نہیں ہونا چاہیے امر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اس پا جزائیہ سے پہلے ایک ایسا اسم ہونا چاہیے جس کو وہ باد والا جو امر یا نہیں ہے نا نصب دے رہا ہو اس کی مثال دیکھئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشار فلماتا ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ فَا جزائیہ یہاں پر ہے فا کے بعد کیا ہے امر کبِّرْ اور فا سے پہلے رب بکا اسم منصوب ہے نا جس کو کبِّر نصب دے رہا ہے اب یہاں پر کیا آپ اممہ کو مقدر مان سکتے ہیں فَا اممہ رَبَّكَ فَقَبِّرْ یہ اسنے بارے ٹھیک یہاں کیا صورت ہے فا کے بعد کیا ہے حاضر حاضر ہے امر ہے نہیں ہے کچھ نہیں ہے فا سے پہلے کیا ہے بعد ہے اس میں منصوب نہیں ہے لہذا شرط نہیں پائی جا رہی ہے جب شرط نہیں پائی گئی تو پھر مقدر بھی نہیں ہوگا اممہ مقدر نہیں مان سکتے لہذا دونوں صورتیں جو شارع نے ذکر کیا ہے کیا ہے غلط ہے درست نہیں ہے پھر صحیح کیا ہے بھئی تو تیسرا اعتمال یہ ہے کہ یہاں پر فا جزائیہ مانیے ہی مت بلکہ تفسیریہ مان لیجئے صحیح ہے یا یہ کی اس کو بعدو جو ہے ظرف تو ہے لیکن مانے شرط کو متضمن مان گئے ظرف مانے شرط کو متضمن ہے یعنی مانن شرط ہے جب مانن شرط ہوا تو آگے فا جزائیہ لائیں گے اس کی مثال بھی قرآن پاک میں ہے وَإِذْ لَمْ جَحْتَدُو کیا ہے پھر فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْقٌ قَدِيم تو اِذْ کیا ہوتا ہے یہ ضروف جو ہوتے ہیں ظرف کے معنی یہ شرط کے معنی کو متضمن ہو سکتے ہیں بعد بھی ظرف ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے اس کے بعد کیا ہے فا جزائیہ لے گئے جیسے یعقِذْ لَمْ جَحْتَدُو میں اِذْ ظرف کے لیے آتا ہے اور پورا کیا ہو جائے کہ معنی شرط کو متضمن ہے اسی لئے فَسَيَقُولُونَ فَا کیا ہے جزائیہ لے گئے اسی طریقے سے وَبَعَدُو فَحَاذَا مِ بھی بات کیا ہے معنی شرط کو متضمن ہے اس کے بعد فَا جزائیہ لے کر کے جزائیہ میں پاک اضافتی ہیں سمجھ میں آئیے کوئی تفسیر پسیر پسیر سمجھ میں آئی چوتہ اعتمال یہ ہے کہ یہ ظروف مبنیاں جو ہے ظرف جو ہے اس کو شرط کے معنی میں متضمن کر لیں اگر یہ شرط کے معنی کو متضمن ہو گیا تو اس کے بعد فَا جزائیہ لانا درست ہوگا اب اس کی کوئی مثال تو قرآن پاک میں اس کی مثال ملتی ہے کہ ظرف کیا ہوتا ہے معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے جیسے وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُو فَسَيَقُولُونَ هَا ذَا اِفْقُنْ قَدِي یہاں پہ اِذْ کیا ہے ظرف تو ہے لیکن معنی شرط کو متضمن ہے اسی لئے فَسَيَقُولُونَ جو جزا ہے اس پر فَا جزائیہ داخل کیے فنجمی آئے بات آسان ہے حلو جائے گا جی چلے سلور الحبیب سلو اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم